سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کے طرف تھا جب بارش ہوتی تھی تو پرنالے سے پانی گرتا تھا جس کے چھیٹے نمازیوں پر پڑھتے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نمازیوں پر چھیٹے پڑھتے دیکھے تو پرنالے کو اکھار پھنکا سیدنا عباس آئے دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے پوچھا یہ کس نے اتارا جواب ملا امیر المؤمنین نے نمازیوں پر چھیٹے پڑھتے دیکھے تو اسے اتار دیا سیدنا عباس نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا امیر المؤمنین ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی عدالت میں پیش ہوئے تو جھد صاحب لوگوں کی مقدمات سن رہے تھے سیدنا عمر عدالت کے باہر انتظار کر رہے تھے کافے انتظار کے بعد جب سیدنا عمر عدالت کی رو برو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے مگر ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے یہ عمر کے دور کا چیف جسٹس تھا سیدنا عباس دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالا شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی یہی رہا لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالا میری ادم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے لہٰذا مجھے انصاف چاہیے چیف جسٹس ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں بے فکر رہے ہیں آپ کو انصاف ملے گا قاضی نے سیدنا عمر سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس کی گھر کا پرنالا کیوں اتارا بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس کی مکان کا پرنالا مسجد نبوی کی طرف تھا جب بارش ہوتی ہے پرنالی سے پانی بہتا ہے اور چھیٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے اس لئے میں نے اسے اتار دیا ابی بن قاب نے دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سیدنا عباس کہتے ہیں یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا پھر جب پرنالا نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا میرے کندے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالا نصب کر دیں میں نے نبی پاک کے کندے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا مگر بھتیجہ کے اس راہ پر میں نے ان کے کندے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالا نصب کیا یہاں پرنالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا ابی بن قاب نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس سیدنا عباس جلدی سے باہر گئے اور کچھ انسار کو لے کر آئے انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں یہ سنتے ہی سیدنا عمر رونے لگے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آگئے اور زمانہ نبی کا منظر نظروں میں گھوم گیا عدالت میں سب کے سامنے یہ بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم سر چھکائے کھڑا ہے جس کا نام سن کر کیسر و کسرہ کے ایوانوں میں لرزہ تاری ہو جاتا تھا سیدنا عباس سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے آپ چلئے میرے ساتھ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں چشم کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا بلکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے سیدنا عباس امیر المؤمنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگا دیا وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس نے مکان مسجد نفوی کو وقف کر دیا باب السلام سے داخل ہوں تو دائیں جانے دیوار میں چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پرنالے کے مقام کی نشانتہ ہی موجود ہے